اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں لو جی موڈلنگ لوڈرز آج ہمارا جو ورک ہے وہ ہے ایک کارٹون لو پولی کار یہ جو آپ کار دیکھ رہے ہیں ریفرنس کے طور پر میں نے امیج رکھی ہوئی ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی ہے اس کو ہم آج موڈل کریں گے اس کے لئے ہم لیں گے ایک کیوب کیوب کو کر لینا ہے تھوڑا سکیل سکیل اپ کر لینا ہے تھوڑا سا سکیل کر لینا ہے ایسے ٹھیک ہے اس کو کر لیں گے روٹیٹ روٹیٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کے سائنٹر میں ہم نے ڈالنیل لائن تقریباً ادھر ٹھیک ہے جی اور اسی ادھر اچھا ایڈڈ میش ٹول میش ٹول میں جائیں گے ادھر کریٹ پولیوگون ٹول انسٹ ایج لوپ ٹول پہ کلک کریں گے اس کے سیٹنگ میں جائیں گے یہاں ہم ملٹی ایج لوپس ہیں ٹھیک ہے جی خود انتنی لائنیں ڈالنی ہیں اتنی ہم ادھر سچ کر لیں گے فار اکسیمپل میں نے دو لائنیں ڈالنی ہے تو یہاں دو لائنیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ان کو سکیل کا ٹول پکڑیں گے ان کو سائیو پہ لے جائیں گے ایسے ٹھیک ہے جی ایسے پھر ٹول پکڑیں گے اور سینٹر میں کر دیں گے ان دونوں لائنوں کو لے جائیں گے بلکل ایسے اس کو ڈی سلیکٹ کریں گے موو ٹول کے ساتھ اس کو لے جائیں گے ایدھر ٹھیک ہے جی ایسے اچھا اب کیا کریں گے جی یہ جو لائنیں اس کو لیں گے آگے ایدھر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ایک ملٹی پر ٹول کے ساتھ ایک لائن ڈالیں گے ہم ایدھر ٹھیک ہے ایسے یہ جو سینٹر والی لائن ہے اس کو تھوڑا سا اوپر والے ایج کو تھوڑا سا اپری طرف ایسے ٹھیک ہے ایسے ورٹیکس کو پکڑیں گے اس کو تھوڑا سا کر دیں گے نیچے کی طرف ایسے ایسے ٹھیک ہے جی ہم کرنا کیا ہے کیوب لیں گے تھوڑا سا سکیل اپ کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے برابر آنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے تھوڑا سا سکیل اپ ٹھیک ہے جی ایسے رائٹ کلک کریں گے اس ایج کو لیں گے ہم تھوڑا سا پیچھے ایسے اپجیکٹ مور بھی جائیں گے اس کی کنٹرول ڈی کر گے اس کی کوپی لے کے سایڈ پر رکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ ہول دیکھنے اس کار کے اندر جو ہول ہے چیز کہ ہم نے اس کے اندر ہول کرنا ہے ہول کیسے کرنا ہے دو طریقے ہیں یا تو اس کا پولیگون سیلیکٹ کر کے اس کا ہول بنا دیا جائے ٹھیک ہے ایکسٹوڈ کر دیا جائے اندر کی طرف یا پھر ایک آپ الگ سے باکس لے سکتے ہیں باکس کے ساتھ آپ اس کو بولینز کر دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر یہ ایسا ہول کرنا ہے جو وارٹیکس ہیں تھوڑا سے باکس کو اوپر کر کے اندازے سے ہم اس کے اندر ہول کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہول کرنا جس چیز کے اندر ہم نے ہول کرنا ہے اس چیز کو سيlect کرنا ہے پھر دوسری چیز کو سلیکٹ کرنے جس سایز ہول ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے محش میں جانا ہے ادھر ہے رانس یہ سینٹر والے جو ہول کے ورٹیکس ہیں ان کو ہم نے پکڑ لینا ہے ایسے اور اس کو کریں گے ہم نیچے کی طرف ایسے ٹھیک ہے ایسے کرنے کے بعد یہ جو والے ورٹیکس ہیں ان کو کر لیں گے دو ورٹیکس کو ایسے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو ہم نے کیوب لیا تھا اس کو لے آئیں گے ایسے ٹھیک ہے جی ملٹی کٹ کے ساتھ ادھر بھی ہم لائنے ڈالیں گے ایسے ادھر بھی لائنے ڈالیں گے اندازے سے ٹھیک ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ٹھیک ہے تو اس کو کر دیں گے ڈلیٹ ان فیسز کو کر دیں گے ڈی سیکٹ کریں گے اس کو ہم کر لیں گے نیچے کی طرف ایسے ٹھیک ہے آیا ان ورٹ ایکس کو لے کے جائیں گے ہم آگے ایسے تھوڑا سا اس کو کر دیں گے نیچے کی طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے دوستو جس بھائی کو سمیں نائب مجھ سے کمینٹر میں پوچھ سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اندر سیٹ بنانی ہے اس کے لئے لیں گے کیوگ کیوگ کو کر لیں گے تھوڑا سا سکیل اپ ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے ادھر والے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے تھوڑا سا سکیل اپ ادھر ملٹی کٹ ٹول کے ساتھ ہم ڈالیں گے لائن اور اس فیز کو کر لیں گے ایکسٹروڈ اوپر کی طرف ٹھیک ہے جی ایسے اس کو لیں گے ادھر تھوڑا سا سکیل اس کو اندر کی طرف سکیل کریں گے یہ جو پزل گیم ہوتی ہیں لو پولی گیم ہوتی ہیں نا کارٹون گیم ان میں یہ گاڑی یوز ہو سکتی ہے ہماری آسانی سے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اب لینے فیس ایج سلیکٹ کریں گے ان ایج کو پکڑ لیں گے جن کو ہم نے میرر بنانا ہے ٹھیک ہے کنٹرول ای ایکسٹروڈ ٹھیک ہے نیچے کی طرف اس کو ایکسٹروڈ در لیں گے ایسے ٹھیک ہے دوستو اب یہ والے جو ورٹیکس ہیں یہ میرر کے آگے طرف جائے گا ایسے ٹھیک ہے جی 4 دبائیں گے یہاں اگر آپ کو ورٹیکس نظر نہیں آرہا تو آپ 4 کے ساتھ اس میش کو لائنوں کے ساتھ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کدھر ٹھیک ہے ایسے 5 دبائیں گے واپس جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے اس کے فیلس سلیکٹ کر کے جو ہم نے میرر کے لئے نکالیں انہیں فیلس کو سلیکٹ کر کے اس کو کریں گے اس آئی نیو مٹیریل فونگ ٹھیک ہے یہ ٹرانس ٹرانسپیرنٹہ اس کو ہم نے ٹرانسپیرنسی کر دینی ہے اس کی ایسے اور اس کو کلر کریں گے ہم بلو ٹھیک ہے تھوڑا سا اور کر دیں گے ایسے یہ ٹرانسپیرنسی ہوگی ہماری ٹھیک ہے جی اپجیکٹ نور میں جائیں گے اچھا اب ہم بنائیں گے اس کا سٹیڑنگ ٹھیک ہے جی سلیڈنگ کے لئے کیا کریں گے ہم سلینڈر لے لیں گے ٹھیک ہے دوستو سلینڈر کے رائٹ کلک کر کے فیس سلیکٹ کر کے نیچے والے فیس کو ڈلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سلینڈر کے پروپرٹیز میں جائیں گے یہاں دو ایج ہم ڈال لیں گے ایسے نیچے والے فیس کو کریں گے ٹھیک ہے جی ایج سلیکٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا سکیل کر دیں گے ٹھیک ہے جی فیس میں جائیں گے ایک فیس چھوڑ کے بلکہ دو فیس سلیکٹ کر لیتے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے یوں کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی جیا جائے گا ہمارا تقریبا اس طرف ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے ورٹیکس کو پکڑیں گے ورٹیکس کو لیں گے سینٹر میں ٹھیک ہے جی ورٹیکس کو پکڑیں گے اس کو لیں گے اس طرف ایسے سینٹر میں رکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کو کر لیں گے ہم ایک سٹوڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے لگائیں گے ہم سینٹر بلوکی ہے یہ ہمارا سارا بلوکی ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے ایج سموت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گی اس سے ٹھیک ہے جا جائے گا جا جائے گا ان کو کر دیں گے مرچ ایک میش کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آجا گا ہمارا ادھر ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا کریں گے روٹیٹ کریں گے اس کو ایسے ٹھیک ہے اور یہ کافی بڑا ہو چکے اس کو چھوٹا کر لیں گے کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا تھوڑا سا بڑا اور اس کو اس سے نکال لیں گے ٹھیک ہے ایسے ان کو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا کیا ہم نے یہ جو سیٹ ہے اس کو بھی ہم نے بلیک کلر کرنا ہے یہ بلیک ٹھیک ہے یہ ہماری گرین ہے ریفرنس کے طور پر اس کو نیوم ٹیر کریں گے اس کو کر دیں گے ہم ٹھوڑا سا لائٹنگ میں لے جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کرنا کیا ہم نے اس کو بھی ہم گرین یہ جو بلے فیس سیلیکٹ کی ہیں ان کو ہم ڈی سیلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ایسے اب ہم نے کرنا گیا سٹیلنگ ہمارا تھوڑا بڑا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ ڈیک لائٹنگ لگائیں گے سیمپل کیوب لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو سکیل اب کریں گے ٹھیک ہے ایسے 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 یہ کو کر لیں گے کمبائن اسے آپ اسے ایسے ایسے کمبائن اسے سرینڈر لیں گے ٹھیک ہے سرینڈر کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے ای پریس کریں گے روٹیٹ ٹول جے کے ساتھ اگزیکٹ کریں گے اس کے بعد کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس کو سکیل آپ کریں گے ٹھیک ہے یہ بلوکی کارٹونی شکار ہے پنٹرول ڈ پبلیکٹ دونوں کو پکڑا کمبائن کیا اسائن نیو مٹیریل فونگ اس کو کر دیں گے یلو ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کرنا گیا ٹھیک ہے یہ ایج کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے اس کو کر دیں گے تھوڑا سا دیول اس کے زیادہ کر دیں گے اور اس سموز ٹائپ لگے چیز ٹھیک ہے جی اچھا تو اب ہم نے اس کے بنانے ٹائپ ٹائر کیلئے ہم سلینڈر لیں گے ٹھیک ہے ٹائر کیلئے ہم سلینڈر لیں گے سلینڈر کا ہم کریں گے روٹیٹ ٹھیک ہے جی تھوڑا سا سکیٹ اپ کریں گے اس کا ایسے ہیں ٹھیک ہے سلینڈر کی پروپرٹیز میں جائیں گے اس کے سب ڈویزن جو کیپ سے اس کو دو کر دیں گے ٹھیک ہے جی ادھر بھی ہم تقریباً تین لائنیں ڈال لیتے ہیں سیلیکٹ کریں گے لائنوں کو تھوڑا سا سکیٹ کر دیں گے تھوڑا ٹائر کی شکل نظر آئے ٹھیک ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے ڈی سلیکٹ کیا یہ ہے اس پھر اس کو کر لیں گے ایک سٹور ٹھیک ہے ایسے ہیں اس کے ایج پکڑ کے کر دیں گے اس کو بیول ٹھیک ہے یہ اس کو ڈی سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے بلیک ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اسائین نیو مٹیلیر کریں گے فانگ فانگ کے بعد مٹیلیر اگر شو نہ ہو تو مٹیلیر اٹی بیوٹ میں جا کر مٹیلیر شو کر کے وائٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹائر بن گیا تھوڑا اس کے ایسے کرنے میں اس کے بعد ہم نے جانا ہے کیٹ پولیگون پیرامیٹیب میں جانا ہے ادھر ہمارا پائپ ہوگا اس کو ہم لے لیں گے ٹھیک ہے اس کو روٹیٹ کریں گے تھوڑا سا سکیل ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کی پروپرٹی میں جانے کبھا سکید ہے سکیدے پ poss سکید یو ahon چاں کر لیں گے ٹھیک ہیں این یں اس کے یہ والے جو فیسیز ہیں ان کو ہم کر دیں گے دلیٹ ان فیسیز کو ٹھیک ہے جی ایسے سینٹر والے ایج کو پکڑیں گے تو سکیر اپ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ والے جو ہیں ان کو کر دیں گے فیل ہور مش میں جائیں گے فیل ہور ٹھیک ہے بند ہو جائیں گے ان کو لے آئیں گے ہم سوری اوبجیکٹ موڈ بھی جائیں گے سر کو سیلیکٹ کیا ان کو لے آئیں گے اتھر ٹھیک ہے تھوڑا سسکے ایسے کرنا ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح ٹائر آئے گا ہمارا ٹائر آئے گا ہ عدود ٹائر آئے گا friendly ٹائر آئے گا ہمارا ٹائر آئے گا ہمارا کنٹرول ڈی کریں گے ٹھیک ہے ان کو کر دیں گے کمبائن ٹھیک ہے اس بوڈی کو لے آئیں گے ہم اس طرف بھی ایسے اور ادھر بھی لے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا کیا ہم نے انٹائر کیلئے نہیں ہے ڈبلی کےٹ اب ان کو ہم نے کر دینا ہے مرچ ایک بوڈی کر دینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹائر یہ اس کو کر دیں گے ہم روٹیٹ کنٹرول ڈی ایسے ٹھیک ہے یہ والے جو فیسیز ہیں ان کو ہم نے کر دینا ہے بوڈی والا کلر ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا فارم یہ یلو کلر ہے ہمارا فارم فائف بریڈ ہے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری گاڑی تقریباً تیار ہے اس کو بلوک کی کارٹون کار بولیں گے ٹھیک ہے اس حساب سے یہ والے ایجو کا آپ ڈیول کر سکتے ہیں تھوڑی یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس ویڈیو کے ساتھ دو مجھے اجازت میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کا مل سکے اوکے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ